اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو قرآن پاک کے ترجمہ سے فعال نامہ یعنی استخارہ کیسے کیا جاتا ہے اس کی مکمل انفارمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ قرآن پاک کے ترجمہ کے ذریعے کیسے استخارہ کر سکتے ہیں یعنی اپنے سوال کا جواب آپ قرآن پاک کے ترجمہ سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں دوستو اس استخارہ کے لیے آپ کے پاس ترجمہ والا قرآن پاک ہونا ضروری ہے اور یہ بہت زبردست آسان اور مجرر بستخارہ ہے بلکل حقیقت جواب ملتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں کسی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہے دوستو قرآن پاک کا استخارہ کر کے بھی اگر آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ میرے سوال کا جواب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے پھر آپ کا ایمان نامکمل ہے کیونکہ اگر قرآن پاک کے ذریعے استخارہ کرنا ہے قرآن پاک کے ترجمہ کے ذریعے استخارہ کرنا ہے پھر جو اس کا ترجمہ ہوگا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اس ترجمہ کے ذریعے آپ نے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا یقین کامل نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے تو وہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں ٹھیک ہے اپنا کامل یقین رکھیں رب کے اوپر اور پھر ترجمہ والے قرآن پاک سے استخارہ کریں ٹھیک ہے دوستو کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کی مشکل ایسی ہو جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس قرآن پاک میں استخارہ کر سکتے ہیں اپنے سوال کا جواب قرآن پاک کے ترجمہ سے معلوم کر سکتے ہیں دوستو اس کا طریقہ کا رغور سے نوٹ فرمالے اگر آپ صبح کے ٹائم میں استخارہ کر رہے ہیں یعنی صبح چھ سات بجے سے لے کر پھر پندس گیا ہے بجے تک تو پھر آپ نے قرآن پاک کو پہلے دس پارے میں سے کھولنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ گیارہ بجے سے لے کر ایک دو بجے تک استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو درمیان والے دس پارے ہوں کے ان میں سے آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے اگر آپ سیکنڈ ٹائم میں سخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو آخری دس پارے ہوں گے ان میں سے قرآن پاک کو آپ نے کھولنا ہے کھولنا کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک اپنے پاس رکھنا ہے اور ٹائم میں دیکھنا ہے کہ میں کس ٹائم میں سخارہ کر رہا ہوں دوستو سورہ فاتح شریف قل شریف پڑھ کر آپ نے تمام انبیاء اکرام کو اولیاء اکرام کو ہدیہ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک کو کھولنا ہے ٹائم دیکھنا ہے صبح کا ٹائم ہے دوپیر کا ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے اس کے مطابق آپ پہلے دس پارے میں سے یا درمیان میں سے یا آخری دس پارے میں سے قرآن پاک کو کھولنا ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا دوستو ٹائم دیکھ کر اپنے قرآن پاک کو کھولنا ہے اور دائیں سائیڈ والا جو صفحہ ہوگا اس صفحے میں اسے ترجمہ کی ساتھویں لائن یعنی قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوگا اس کی سات لائنیں آپ نے اگر نہیں ہے جو سات نمبر لائن ہوگی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر استخارہ کرنا ہے اور جو قرآن پاک کی ساتھویں لائن ہوگی اس ترجمہ میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا اور اس ترجمہ کو پڑھ کر آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا بن رہا ہے اس ترجمہ کے ذریعے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کے آس پاس کوئی اہل علم آدمی ہوگا جس کوئی ان چیزوں کا علم ہوگا آپ کن سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ استخارہ کر کے جو بھی ترجمہ آئے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ استخارہ کیا ہے اس مقصد کے لئے کیا ہے اور یہ والا ترجمہ جو قرآن پاک کا آ رہا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے اور اس کا کیا اشارہ کس طرف اشارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہے قرآن نے ترجمہ والا استخارہ بہت ہی آسان مجرد اور حقیقت استخارہ جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائشیں نہیں ہوتی ہیں یعنی اگر کسی کام کا آپ استخارہ کرتے ہیں اور ادھر انکار کی طرف اشارہ ہو گیا ہے تو دوستو یہ قرآن پاک ہے اگر یہ انکار کر رہا ہے ترجمہ میں انکار کا اشارہ ہو رہا ہے تو پھر کبھی بھی اس کام کے نزدیک مت جائیں اگر جائیں گے بھی اگر جائیں گے بھی تو سخت ترین نقصان اٹھائیں اگر قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو کامیابی کی طرف اشارہ دیتا ہے تو پھر سو فیصد کامیابی ہے کیونکہ قرآن پاک کے ترجمہ میں چھوٹ اور شکر بلکل بھی یہ ہے ٹھیک ہے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی